اسلامباد ہائے کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اسد عمر کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے اس کی جیسی مزید تفسیر آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی جو لے جسم تک موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسد عمر کو فوری طور پر رہا کیا جائے اسلامباد ہائے کورٹ نے حکم دیا ہے تین ایم پیو کے تحت کرفتاری کو ان کی کل ادم قرار دیا گیا ہے اور عدالت نے اسد عمر کو پرتشدد احتجاج کا حصہ نہ بننے کا بیان حلفی جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے وہی بیان حلفی جو جمع کرانے کا کہا گیا تھا شام عمد قریشی صاحب کو بھی اور کل ان کو رہا کرنے کے بعد فوری دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اسد عمر صاحب کو بھی فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلامباد ہائے کورٹ کی طرف سے تری ایم پیو کے تحت ان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اگین کہ پرتشدد کسی بھی احتجاج کا حصہ نہ بنے یہ بیان حلفی اگر اسد عمر صاحب جمع کرائیں تو پھر ان کی گرفتاری ان کو رہا کرنے کا حکم تو آئی گیا ہے اسلام نے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیان حلفی جمع کرائیں